ہارس روف کی ناقابل یقین بالنگ ایک سو پنتالی سالہ ریکارڈ توڑا لیا ہے کینیڈا کے خلاف جی ہاں یہ آؤٹسٹیننگ بالنگ کر رہے تھے لاست میچ کے اندر بھی انہوں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا دیکھئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دماغ کے تھوڑے کمزور ہیں یا ان کو دماغ یوز کرنا نہیں آتا یا یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں پر اس کے باوجود یہ ہمیشہ دل سے کھلتے ہیں جان مارتے ہیں اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں کبھی بھی کسی بھی اور کھلاڑیوں کی طرح جان بوچ کے یہ سازش نہیں کرتے آپ کی ٹیم کے اندر بہت سے بولر اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سازش کرتے ہیں یہ ان سازشیوں میں سے نہیں ہے کم از کم یہ دوسروں کے خلاف نہیں ہوتے یہ اپنی کام سے کام رکھتے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے یہاں پہ ون فورٹی فائی ون ففٹی کلک کی ہے وہ امیزنگ تھا یعنی پوری دنیا احیران تھی جس طرح کی پیس جنریٹ کر رہے تھے بابر آزم نے ان کو اپریشیٹ کیا یہاں پہ ٹی ٹونڈی کرکٹ کے اندر یہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹونڈی کرکٹ کے اندر ہنڈرڈ وکٹس کمپلیٹ کرنا ہی ہے ناقابل یقین ایک ریکارڈ ہے ہنڈرڈ وکٹس انہوں نے کمپلیٹ کی ہیں یہاں پہ اور ساتھ ساتھ وہیں پہ جو ففٹی کیچز ہیں وہ بھی ریکارڈ قائم کیا مہمبر رزوان نے یہ نہیں ایک ہی بال پہ انہوں نے ہنڈرڈ وکٹس کمپلیٹ کی ہیں اور ادر سے مہمبر رزوان نے ففٹی کیچز ہم نے کمپلیٹ کی ہیں سو ایک ہی بال پہ دو بڑے ریکارڈز قائم ہوئے اس پہ تعریف بنتی ہے ہر اس روف کی جس انداز سے انہوں نے بالنگ کی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اگلا میچ جیتے گی آئرلینڈ کے خلاف اور امید کرتے ہیں کہ آئرلینڈ جو ہے وہ